اسلام علیکم دوستو میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اس نئے چینل سید علی حیدر اپ ڈیٹس کو وہی پذیرائی دے رہے ہیں جو آپ میرے پہلے والے چینل کو دیتے رہے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی فیملی میں بھی اضافہ کیجئے دوستو ہمارے معاشرے کا جو چہرہ ہے جو ظاہری چہرہ ہے وہ گٹر کے ڈھکن کی طرح بن چکا ہوا ہے جب آپ گٹر کا ڈھکن اٹھائیں گے تو اندر سے کیا نکھے گا آپ کو گٹر دکھے گا گٹر میں کیا ہوتا ہے غلازت گندگی تافن بدبو ہم وہ ہو چکے ہیں آئے دن کوئی بری خبر آئے دن کوئی دل دہلا دینے والی خبر آتی ہے اور آتی کن سے ہے وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں یہ واقعہ ہے تھانا گکھڑ کا اور گجلہ والا کا علاقہ ہے یہ ایک شخص اپنی 21 سال کی بیٹی کو جوہے میں ہار جاتا ہے یعنی اپنی 21 سال کی بیٹی کو جوہے پہ لگاتا ہے ایسا جوہا لگاتے نا اپنی بیٹی کا جوہا لگاتا ہے اور ہار جاتا ہے اور اپنی 21 سال کی بیٹی دے دیتا ہے دوسرے جواری کو جس سے وہ ہارا ہوتا ہے افسوس کا مقام ہے میں آپ کو اس واقع کی تفصیلات بتاتا ہوں پھر جو آگے ہوا جان کے آپ واقعی حیران رہ جائیں گے دوستے ہوتا ہی ہے کہ ایک بدبخت باپ اکیس سالہ بیٹی پچپنس سالہ شخص سے ہار جاتا ہے اور پھر زبردستی اس کا نکاح کر دیتا ہے کرکٹ میچ پہ جوہا لگایا تھا دس لاکھ روپے کا دس لاکھ روپے یہ جواری ایک جواری باپ دوسرے جواری سے جس کی عمر پچپنس سال ہے اس سے ہار گیا اور جب ہار گیا تو اس نے بدلے میں جوہا جو اس کی رقم تھی اس کے بدلے میں اس نے اپنی اکیس سالہ بیٹی کا اس کے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا اب جب نکاح کروا دیا تو دلہن کو پتہ کب چلائی ہے اس سے دلہن کو نہیں بتا دلہن کو یہی بتایا گیا کہ تیرے ساتھ تیرے ایک رشتہ آیا ہے اور رشتہ ہم کروا رہے ہیں ہاں دلہن کو صرف یہ پتہ تھا کہ جو دلہا ہے میرا اس کی عمر پچپنس سال ہے وہ روئی پیٹی اس سے کوئی دہائیاں دی نہ مانا باپ ماں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی باپ پھر بھی نہ مانا زبردستی اس کا نکاح کرا دیا شادی کی رات جب دلہ کمرے میں آیا تو دلہن نے بڑے روپ سے اس کو بتایا کہ تو میری بیوی بھی ہے اور تو میری ذر خرید غلام بھی ہے کیونکہ تیرا باپ تجھے جوے میں ہار گیا تھا تیرا باپ تجھے مجھ سے جوے میں ہار گیا تھا سوچیں وہ عروسی لباس پہنے بیٹھی ہے ایک تو پہلے اس کے دل پہ پہاڑ ٹوٹا کہ اس کی عمر سے بھی تین گناہ بڑے شخص سے اس کی شادی کرا دی اور اب اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جوے میں ہاری ہوئی ہے وہ کوئی چیز ہے وہ عورت نہیں ہے وہ ہارڈ ماس کی کوئی انسان نہیں ہے وہ ایک جوے میں ہاری ہوئی چیز ہے اور اسی رات اس پر اس کا شہر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے اتنا تشدد کرتا ہے اس کے چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں دوستو اتنا تشدد کرتا ہے وہ بھاگی بھاگی اگلی دن گھر آتی ہے اپنی ماں کو بتاتی ہے اس کی ماں دیکھتی ہے اس کے چہرے پہ نشان ہے وہ دلہا وہ شخص جو کہ جوے میں جیتا ہوتا ہے اس لڑکی کو وہ اپنے ساتھی لے کے گھر میں گھزاتا ہے اس لڑکی کے محکے میں گھزاتا ہے اور اس کو اتنا مارتا ہے بلکہ صرف اس کو نہیں مارتا اس کی ماں کو بھی مارتا ہے اس کی ماں کا بازو توڑ دیتا ہے اور زبردستی دوبارہ سے اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہے یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے ہم سوچتے تھے کہ گاؤں میں شاید اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی کیونکہ گاؤں میں لوگ بڑی کلوزڈ کمیونٹی میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی ہوں گی لیکن وہاں کوئی کا واقعہ ہے دوستو پولیس میں ریپورٹ لکھا دی گئی تھانا کھڑ پولیس جو ہے وہاں پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں کیونکہ عجیب سا احتمال رہتا ہے کہ ایسی چیزوں کے صرف مقدمہ درج ہوتا 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 کچھ بھی نہیں ہے مقدمہ درج ہو جائے کرتے ہیں یہ جو اس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے ڈسپیوٹس اکثر عدالت کے باہر طے ہو جاتے ہیں عدالت تک تو بات بھی نہیں پہنچتی اکثر تھانے کے باہر طے ہو جائے کرتے ہیں کچھ لے اور دے کے طے ہو جائے کرتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو گٹر تھا جس کے اوپر سے میں نے ڈھکن جیسے ہی اٹھایا آپ کو کیا نظر آیا اس پوری خبر کے اندر کیا نظر آیا نظر آپ کو ہی آیا تافن گندگی پدبو کیچڑ اور انسان کے گناہ ایسے گندے گناہ جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی وہ گناہ جن پر قوم غرق ہو جایا کر دی تھی وہ گناہ تو آج چھوٹے لگتے ہیں قومیں کن گناہوں پر غرق ہوئیں قومیں غرق ہوئیں نابتول میں کمی کرنے سے قومیں غرق ہو گئی تھی آج نابتول میں کمی کرنا معمولی بات لگتی قومیں لوت اس لیے غرق ہوئی اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے آج مجھے بتائیں میرے پاس کتنی سٹوریز ہیں جو میں چینل پر کرسٹکو آؤ بھائی نے بہن کے ساتھ بدفعلی کی باپ نے بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی ایسا ہوا کی نہیں ہوا اس طرح میں حیران ہوں شاید ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لیے ابھی تک ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں البتہ ہم نے قصر کوئی نہیں اٹھا رکھی اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر دیں ابھی اور اگر آپ چاہے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے یہ میرا نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچے اور اس طرح کے اپ ڈیٹ بالخصوص آپ تک بروقت پہنچے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پاند